سو جی جناب پاکستان کے ورلڈ کپ سکارڈ کی فائنل اپ ڈیٹ آ چکی ہے اور کل یہ سکارڈ موف کرے گا بریزبین اور اس سکارڈ میں توقعات کے این مطابق ٹاپ آرڈر بیٹس میں فخر زمان کو شامل کر لیا گیا ہے اور انہوں نے نہ حیدر علی کو رپلیس کیا ہے نہ شان مسود کو رپلیس کیا ہے بلکہ فخر زمان نے رپلیس کیا ہے انجرڈ عثمان قادر کو فخر زمان ٹرائبلنگ ریزرفز کا حصہ تھے اب وہ آ چکے ہیں مین سکارڈ میں انگلینڈ کی سیریز سے انجرڈ تھے وہ اب جا چکے ہیں ٹرائبلنگ ریزرفز میں تو فخر زمان جو ہیں وہ آ چکے ہیں پاکستان کے سکارڈ میں ابھی تک کنفرم یہ کہ فخر پہلے میچ کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں نہیں ہوتے کیونکہ پہلے دو پریکٹس میچز تو وہ شاید نہ کھیلیں تو فخر ہو سکتا ہے سیکنڈ گیم سے پاکستان کے لیے اویلیبل ہوں لیکن ڈاکٹرز ان کو اسیس کریں گے جو میڈیکل پینل اس وقت موجود ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ وہ چک کرے گا فخر کی فٹنس اگر ان کو بہتر لگتی ہے تو پہلے میچ پہ بھی فخر ہو سکتے ہیں اسمان قادر پر یہاں پر سوال اٹھتے ہیں کہ اسمان قادر کیوں کیونکہ اسمان قادر پہلے سے ہی انفٹ تھے وہ نیوزیلینڈ بھی ٹریول کر گئے ٹیم کے ساتھ اب وہ آسٹریلیا ورلڈ کپ میں بھی ہیں حالانکہ وہ انفٹ ہے وہ ریکوور نہیں کر سکتے لیکن کیا ایسی وجہ ہے اس پر گوھر کرنا ہوگا پاکستان جیت تو رہا ہے سب اچھی بات ہے لیکن اسمان قادر انجری میں بھی ریسنگ روم کا حصہ کیوں ہے اس بات کی تحقیقات کرنی ہوگی ساتھ ساتھ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک فاس بولنگ آل راؤنڈر کی اسپیس آپ کے پاس کریٹ ہوتی ہے آپ کے پاس ایک فاس بولنگ آل راؤنڈر شاید فہیم اشرف کی صورت میں آمیر جمال کی صورت میں ہونا چاہیے تھا سلامش جمال شاید رو ہے فہیم اشرف پہلے بھی ایکسپیئنس رکھتے ہیں ان کو یہاں پر ہونا چاہیے تھا کیونکہ پاکستان اپنا ایک بیٹسمنٹ زائے کر رہا ہے آج بھی دیکھیں شاہدہ آپ کی بیٹنگ نہیں آئی آپ کے پاس ایک روم بنتا ہے کہ ان پچس پر آپ ایک فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر ڈالیں اور پاکستان کے پاس ایک opportunity create ہو گئی تھی کہ شان وسود جگہ پر ایک فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر آپ ٹیم میں include کر سکتے تھے لیکن شاید management نے شان کے ساتھ ہی persist کرنا بہتر سمجھا کیونکہ شان ایک player سے زیادہ ہے ٹیم کے لیے وہ ٹیم کے لیے mediator کا role بھی play کرتے ہیں اچھی انگلیش بولتے ہیں اچھی ان کی performances اچھی ان کی fitness ہے اچھا ان کا ایک بات کرنے کے representation ہے تو وہ پاکستان ٹیم کو represent کرتے ہیں mediator کا role بھی play کرتے ہیں ٹیم کو lectures بھی دیتے ہیں جہاں پر fitness کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر لڑکوں کو assist کیا گیا ہے اس اسکارڈ میں حیدر علی کو پہلے replace کیا جا رہا تھا لیکن اب کیونکہ انہوں نے اچھی performance دے دیا آج کے final میں اور جو شان مسود ہیں وہ بھی اب ٹیم میں settle ہیں تو اب فخر زمان کو injured عثمان قادر سے replace کیا گیا ہے میں ایک برتبہ پھر سے بولوں گا کہ عثمان قادر کے case کی تھوڑی سی تحقیقات کرنی چاہیے کہ عثمان قادر جب fit نہیں ہے جب وہ کھیل نہیں سکتے تو وہ ٹیم کے ساتھ کیوں ہیں کون لوگ ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ اسمان اس اسکارڈ سے باہر ہو سو پندرہ رکنی اسکارڈ پاکستان کا اب confirm ہو چکا ہے سو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اسکارڈ ورلڈ کپ میں کیسا perform کرتا ہے best wishes ہیں تمام لڑکوں کے لئے